کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے دلہا یسوع رہا ہوتے یار وفادار ہوتے یار کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے دلہا یسوع رہا ہوتے یار وفادار ہوتے یار ہوتے یار وفادار ہوتے یار ہوگی اجمائش تیری کامل ایمانگی اجمائش تیری کامل ایمانگی منے تک ہو تو وفادار ہوتے یار وفادار ہوتے یار کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے اپنی ہاتھ کو اٹھا کے بلو فرمیشن میں میری کمر بندی ہوئی ہے میں تیار ہوتے لئے اعامد کیلئے میرا دیا جل رہا ہے اس کا مطلب ہے میری پرارتنا کا جیفن میرا بشواز کا جیفن یہ جی بی تھی اپنی ہاتھ کو اٹھائیں گے اس نے کہا عزت ہوگی جن کا ایمان کامل ہوگا شہرت ہوگی جن کا ایمان پورا ہوگا پھر سے کہیں گے اس پہلے کو اور فرمیشور کہتا ہے عجمائش بھی ہوگی عجمائش بھی ہوگی لیکن اس کے بعد عزت بھی ہوگی شہرت بھی ہوگی ہوگی عجمائش تیری کامل ایمان کی عزت اور عارف ہوگی پر تیری ایمان کی منے تک ہو تو وفادار ہو تیار وفادار ہو تیار کبر بندی رہے دیئے چلتے رہے تلہ یسو آرہا ہو تیار وفادار ہو تیار ہاں ہو تیار وفادار ہو تیار پیچھے نہ مُڑ کر دیکھو آگے ہی بڑھنا جانو کرنا نہ ہرگز تو انکار کرنا نہ ہرگز تو انکار ہو تیار وفادار ہو تیار دیئے جلتے رہے دلہ یسو آ رہا دلہ یسو آ رہا ہو تیار وفادار ہو تیار 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 کبر بند ہی رہے دیئے جل کے رہے تلہا یسوہ رہا تلہا یسوہ رہا ہو تیار وفادار ہو تیار 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 وہ تیار وفادار ہو تیار وہ تیار وفادار ہو تیار کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے دلہ یسو آ رہا ہو تیار وفادار ہو تیار خود آبت کے لئے فرداؤں سب کو پیغام سناؤں یسو ہے جلدی آتا تاجلالی پاؤں آمد کا کرتو انتظار ہو تیار وفادار ہو تیار ہو تیار وفادار ہو تیار آپ یہ ہاتھ کو اٹھاؤ یاد رکھو کیوں آپ اس دکھ بھری دنیا سے نکلتے ہیں کوویڈ سے الگ الگ پرابلم سے مشکلوں سے اس کا مین پرپس ہے کہ آپ آمد کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور کوئی ہے پرپس اور کوئی کارن ہے کیا بولو نہیں یہی کارن ہے بائیبل کہتی ابراہم جب اس کے بیٹا نہیں ہوا تو اس نے کہا وہ سور کے یروشالم کی بات کو جھوتا تھا ہمارا پہلا مقصد آمد کے لئے تیار رہنا ہے اپنی ہاتھ کو اٹھاؤ خود آبند کے لئے ہو تیار وفادار ہو تیار ہو تیار وفادار ہو تیار ہوگی اجمعش تیری کاملی مان کی ہوگی اجمعش تیری کاملی مان کی اب یہاں تم کو اٹھاؤ بائیبل کہتی ہے اگر تمہارا وشواس پرکھا نہیں گیا تو تم ایک نکلی وشواسی ہو اور گود لیے ہوئے کے سمان ہو اصلی نہیں ہو یا نوکر کے سمان ہو اگر تمہارے وشواس کی پرکھ نہیں ہوئی تو تم ایک اصلی وشواسی نہیں بن سکتے پرمیشو نے کہا اصلی وشواسی آج کی بھٹی میں جائے گا جرور لیکن جب وہ پاہر آئے گا تو سونے کے سمان چمکتا ہوا ہوگا اس لئے کیت کہتا ہے ہوگی اجمعش تیری کاملی مان کی ہوگی اجمعش تیری کاملی مان کی عزت اور تاریخ ہوگی پرکھے ایمان کی سنو کن کی عزت ہوگا ایمان پرکھا گیا ہے کرسچینٹی میں وہ کامیاب نہیں ہیں جن کی گواہی بہت بڑی ہے کرسچینٹی میں وہ کامیاب ہیں جن کا ایمان پرکھا گیا اور وہ اپنے ایمان میں کامیاب نکلے ہیں لوگ کینسر سے آزاد ہو جاتے ہیں شراب پینے لگ جاتے ہیں بڑی بڑی منسٹریز پا لیتے ہیں اور وہ بھی چار کرنے لگ جاتے ہیں پیسے کماننے لگ جاتے ہیں بڑی آشیش اس بات کا پروف نہیں ہے کہ پرمیشور آپ کی عزت بھی کرے گا اور تاریخ بھی کرے گا اور اس نے کہا پرکھا ہوا ایمان جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو ابھی تم پویترتائی میں ہو جب کچھ بھی نہیں تو ابھی پویترتائی میں ہو اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں گے ہوگی حجمائش تیری کامل ہیمان کی عزت اور تاریخ ہوگی پرکے ہیمان کی مرنے تک ہو تو وفادار مرنے تک ہو تو وفادار ہو تیار وفادار ہو تیار ہو تیار وفادار ہو تیار گیان میں بڑھنا پیار میں بڑھنا پیار میں بڑھنا اپنی ہاتھ کو اٹھاؤ آج بچان کا گیان آپ کو ہوگا اور آپ پریم میں بڑھیں گے پریکٹیکل پیار کریں گے باتوں سے نہیں شرف خونٹوں سے نہیں کرموں سے بھی کریں گے اور اس نے کہا پیار میں بڑھنا روحِ کلیسیا کو ہے فرماتا نہ چھوڑ پہلا تو پیار نہ چھوڑ پہلا تو پیار ہو تیار وفادار ہو تیار ہو تیار وفادار ہو تیار اپنی ہاتھ کو اٹھاؤ خدا بن سے بولو پرمیشور جس طرح میں نے تجھے پہلے دن پیار کیا تھا میں اسی طرح تجھے پیار کرتا رہوں گا میں اپنے پریم کو کم نہیں کروں گا میں اپنے پریم کو تھنڈا نہیں ہونے دوں گا تونکہ پرمیشور کی یہ کھلا ہے اس کی شکایت ہے کلیسیاوں سے کہ تُو نے اپنا پہلا کا سا پریم چھوڑ دیا ہے پہلے کسی پراتھنا کرنی چھوڑ دی ہے پہلے کسی پراتھنا کرنی چھوڑ دیا ہے یاد کرتا رہی حالت کیا تھی اور جب تو مجھ میں آیا تھا اور آئی تھی اپنے پہلے پیار کو من چھوڑنا بکتے گریمت جانو دل سے بچن کو مانو پیچھے نہ مُڑ کر دیکھو آگے ہی بڑھنا جانو پیچھے نہ مُڑ کر دیکھو ان کی نہیں جو پیار کرتے رہتے ہیں اور جو پیچھے مُڑ کر نہیں دیکھتے ہیں آگے ہی بڑھتے ہیں وچن کی ویلیو کو سمجھ کر دل کو دل سے وچن کو مانتے ہیں انکار پرمو کا نہیں کرتے ہیں وہ بڑی گواہیوں کے ساتھ واپس آتے ہیں جو اپنی جان کے پرواں پرواں نہیں کرتے یہ گیت ان کی بات کر رہا ہے اپنی ہندوں کو اٹھاؤ خدا بن سے بولو پرمیشن میں آگے ہی بڑھوں گا مصیبت آئے دکھ آئے سکھ آئے کوئی بھی کنڈیشن میں آگے ہی بڑھوں گا خدا بن خدا بن کے لئے فلاؤ سب کو پیغام سناو خدا بن کے لئے فلاؤ سب کو پیغام سناو یسو ہے جلدی آتا نا جلالی باؤ یسو ہے جلدی آتا نا جلالی باؤ آمد کا کر دو انتظام آمد کا کر دو انتظام ہو تیار وفادار ہو تیار ہو تیار وفادار ہو تیار ہاتھوں کو اٹھاؤ یاد رکھو آپ نہ تو اپنے گفٹ سے نہ تو اپنی طاقت سے نہ تو اپنے وردان سے نہ تو اپنی پتھی سے جیتتے ہیں نہ تو آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں آپ بہت اچھے انجینئر ہیں آپ بڑے خبی کھان ہیں آپ سب سے بڑے خدا بن کے داس ہیں اس سے آپ نہیں جیتتے ہیں آپ جیتتے ہیں اس لئے ہیں لیکن پرمیشن کا انگرے اگر آپ کے ساتھ ہے تو آج ہم پرمیشن کے انگرے کو جو اس سے بکائی کے اوپر ہے آپ کی لائیو کے اوپر ہے ہم ڈائریکٹ پرمیشن کا تھانکس کریں گے اوچھی آواز میں ہالیلویا بولتے ہو تھانکیو چیزز بولتے ہو اوچھی 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 آواز میں تھانکیو چیززز ہالیلویا 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 کیونکہ جب وقت آتا ہے نہ تو آپ کی گیترینگ نہ تو آپ کا گفت نہ آپ کا پیسہ نہ آپ کا وردان نہ ہی آپ کی سٹڈی نہ ہی آپ کی بودھی مانی آپ کو بچاتی ہے آپ کو بچاتا ہے صرف ایک جس کا نام جیزز جس کا نام یشو ہے جو آپ کا اور میرا بوس اور یا مزدود آپ کے سب مصیبتوں کا حل کرنے کے لئے آمین وچہ اور یاشش آپ کے چرچ